نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر ناصر اسلاموانی اور اب آپ کو بتائیں کہ پی ایچی کے سیکرٹری فارو کامشاہ نے آج ایک آلہ ساتھی میٹنگ میں محکمی کی کارکت کا جائزہ لیا میٹنگ میں پی ایچی کے افسران بھی موجود رہے جنہوں نے مختلف سکیمو پر کمیشنر کو جانکاری بھی دی فارو کامشاہ نے اس موقع پر افسران پر زور دیا کہ اس سکیمو کی عمل آوری میں تیزی بھی لائیں ادھر ریاست کے چیف سیکرٹری بی آر سبرہ منیم نے آج سین اگر کے سب سے بڑے ہستال سکیمز کا دورہ بھی کی اور یہاں سکیمز کے ڈریکٹر کے علاوہ دوسرے ایڈ آف ڈپارٹمنٹ سے ملاقات بھی کی اور یہاں انہیں وارڈو کے علاوہ اوپی ڈی کا دورہ بھی کیا کارپریٹیو محکمہ نے آج پین سٹھویں ہفتے کے ایک مہم کو اختیام پر ایک تقریب کا احتمام بھی کیا جہاں ذلت رکھا تھے کمیشنر پلواما جی ام ڈار مہمان خصوصی تھے اور جی ام ڈار نے اپنے خطاب میں محکمے کی تعریف کرتے ہوئے بتائے کہ اس محکمے نے جو کام کیے ہیں اس کو تمام لوگ قدروں کی نظر سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو حادثے کے خبر بتائیں سی آر پی اف کا ایک اہلکار آج ایک سڑک حادثے میں از جان ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ جنوبی کشمیر کے آونتی پورا میں سڑک کے ایک حادثے میں سی آر پی اف کے گاڑی میں سوار ایک اہلکار از جان ہوا جبکہ کئی دوسرے زخمی ہوئے ہیں اور ناظرین وقف کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بڑھگام کے مکامہ بیرو کے لوگوں نے ریاستی وقف بورڈ کے خلاف دارازگی کا ایزار کرتے ہوئے اس سے حد تنقید بناتے ہوئے بتایا ہے کہ آثاری شریف جو یہاں پہ ہے کی ایک زیارتگاہ ہے اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبرک آیام بیچھ رہے ہیں اور اس حوالے سے سب سے بڑی ملاد کی تقریب جو بڑھگام میں مناقض ہوتی ہے آثاری شریف کے مقدس مقام کی تعمیر تجدید کے حوالے سے وقف بورڈ کا علاقے میں منفی رول رہا ہے اور آثاری شریف مکامہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ یہاں موئے پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور لوگوں کی آستان آلیہ سے بڑی عقیدت بھی ہے لوگوں نے بتایا کہ زائرین کی بڑی بڑتی ہوئی تعداد کو منظرکت ہوئے اس کی تجدید کا فیصلہ وقف بورڈ نے سال دوزار چودہ میں تو لیا تھا تاہم اس تجدید پر عمل نہیں ہوا ہے اور مقامی لوگوں نے یہاں ریاست کے سابقہ وزیراعال اور اپنے ایم لے عمر عبداللہ کو بھی حد تنقید بنات ہوئے بتایا کہ انہوں نے تو بھی بڑے وعدے کیے تھے لیکن عمر بھی کوئی وعدہ پورا نہیں کر سکا اور مقامی لوگوں نے بتایا کہ اب لوگ مقامی طور پر چندہ جمع کر کے اس آستان آلیہ کی تعمیر تجدید کریں گے تاہم وقف بورڈ کو انہوں نے بتایا کہ وقف بورڈ ہے تو اپنا اس حوالے سے رولادہ کیوں نہیں کرتا ہے